فرنڈز ویلکم ایک ٹو مائی چینل تو فرنڈز سٹوری اس میں بہت بڑا ٹویسٹ آگے ہیں اور بہت زیادہ سیڈ ٹویسٹ آگے ہیں کیونکہ فرنڈزو حزیران پوئیراز ہیں ان دونوں کی لائف میں سب کچھ کمپلیٹلی چینج ہونے والے ہیں اور فرنڈزو حزیران اور پوئیراز ہیں بہت زیادہ سیڈ ہیں اور فرنڈزو حزیران ہیں وہ پوئیراز سے کہتی ہے کہ وہ اس کو لاسٹ ٹائم کس کرے کیونکہ فرنڈز دونوں کا بریک اپ ہونے چاہ رہے ہیں لیکن فرنڈزو پوئیراز ہوگا کوشش کرے گا پوہ زیران کو منانے کی کہ وہ اس کے ساتھ ایسا نہ کرے لیکن فرنڈزو حزیران ہے وہ اس کی بات نہیں مانے گی کہ وہ سر نہیں روکے گی اور نہ ہی وہ کوئی رکاورٹ ڈالنے کی کوشش کرے گا کیونکہ ایسا ہی ہونا ضروری ہے تو ہو سکتا ہے فرنڈزو فرنڈزو سکتا ہے کہ جو زیران ہے اس کو وہ سیکرٹ کے بارے میں پتہ لگ گیا اور جو کہ اس کی مادر اس سے چھپانے کی کوشش کری تھی اور اس لئے وہ حزیران نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ پوئیراز کو چھوڑ کے چلے جائے گی فرنڈزو اس کے لئے بھی پوئیراز کو چھوڑ کے جانا بہت زیادہ مشکل ہے تو دیکھیں فرنڈز دونوں کیسی اس پریک اپ کو ہینڈل کریں گے کیونکہ دونوں ایک دوسرے سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں اور جو پوئیراز ہے اس کو بھی پرمیس کرنا پڑے گا حزیران کو کہ اس سے نہیں روکے گا تو دیکھیں فرنڈز اب جو حزیران ہے پوئیراز اس کو کیا بنے گا کہ حزیران پوئیراز کو چھوڑ کے چلے گی تو وہ کمپلیٹلی مس ہو جائے گا وہ حزیران کے بغیر نہیں رہ سکتا اس سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے تو دیکھیں فرنڈز اب ان دونوں کا کیا بنے گا اور کیسے ان دونوں کے درمیان سب کچھ ٹھیک ہوگا لیکن فرنڈز اب جو پوئیراز ہے اس کے لئے بھی بہت سارا کچھ مشکل ہونے جا رہے ہیں اس کی فیملیز ان دونوں کی فیملیز تھے ان دونوں کے ساتھ بہت زیادہ برا کی گئے بچارے دونوں بہت زیادہ خوش تھے اور ایون انڈر نے ٹائب بھی کی کہ ایک دوسرے سے شادی کر لے لیکن وہ بھی نہیں ہو سکا تو دیکھیں فرنڈز اب جو حزیران ہے وہ ہر پوئیراز کو چھوڑ کے جا رہی ہے اور دونوں لاس ٹائم کس کر رہے ہیں اور جو حزیران اور پوئیراز ہے ان دونوں کی آجنا پین دیکھ سکتے ہیں دونوں بلکل بھی خوش نہیں ہیں اور بہت زیادہ ہارٹ بوکن ہے تو دیکھیں فرنڈز اب وہ کیا بک سیکرٹ ہے جس کی وجہ سے حزیران کو پوئیراز سے پویکپ کرنا پڑا اور ان دونوں کی فیملی کیا جو ایسا چھپا رہی ہے جو بہت زیادہ ڈینجرز ہو سکتے ہیں ان دونوں کے لئے تو دیکھیں فرنڈز پھر کیا بنے گا سٹوری میں کیا نیوٹس پرنڈز سب کیسے حزیران اور پوئیراز کے درمیان سب کچھ ٹھیک ہوگا سب کچھ بہت زیادہ انٹرسٹنگ لیکن ہارٹ بوکن ہو جو کہ ان دونوں کے درمیان پوئیراز اب بلکل بھی برداشت نہیں ہوگا حگر حزیران اس کو چھوڑ کے چلی گئی تو دیکھیں فرنڈز پوئیراز اب کیا کرتا ہے اور یہ دونوں دوبارہ سے کیسے اکٹھے ہوں گے سب کچھ ان کے دونوں کے درمیان کب ٹھیک ہوگا تو دیکھیں کیا فرنڈز پوئیراز تھینکیو پور واشنگ ٹیک کیرہ اللہ